بازل بازل پلیز سب کو بتا دو کہ اس سب ڈراما تھا جھوٹ تھا پلیز ایسا نہیں کرو میرے سا چھوڑو میرا ہاتھ دماغ ٹھیک ہے تمہارا اور کیوں تم ایک ہی باق کے پیچھے پڑ گئی ہو بھول جاؤ وہ سب پوری زندگی اس داکھو لے کر جیلی ہے آفارین چپٹر چپٹر تو اب شروع ہوا ہے لسن جسٹ کو تو ہل بتانے کیا تماشا بنایا تمہیں تماشا میں نے نہیں تم نے لگایا ہوا تم میرے راستے کے بیچ پر آتے تھے میں نہیں تم نے محبت کا ڈونگڈا چاہے تھا میں نے نہیں کیا مسئلہ ہے تمہیں پلیز باصل میری بے گناہی کو گواہی دے دو سب کو بتا دو کہ میں شریف لڑکی ہوں پلیز سب کو بتا دو کہ وہ سب ڈراما تھا تم نے گیم کھیلا تھا میرے سا شریف لڑکی اور وہ بھی تم شریف لڑکیاں تمہاری طرح نہیں ہوتی ہیں آفرین جو رات گئے کسی بھی مرد کے کمرے میں چلی جائیں اور ایسی تو میرے بھی اطراف میں بہت ہے کیا ضرورت ہی مجھے تمہارے پیشے آنے کی تم جیسی لڑکی کے ساتھ کوئی مسئبت اپنے قلعے میں لڑکائے گا جھوٹ جھوٹ بولو تو تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے باصل ہماری منگنی ہو چکی تھی اور کل کو شادی بھی ہو جاتی پتانے کس چیز کی تمہیں بیچانی تھی لیکن ہاں تمہیں اس بات کا ڈر ضرور تھا کہ کہیں یہ رشتہ ختم نہ ہو جائے اس ہی لیے تم میرے پیشی آتی تھی بار بار سب کے سامنے تم قطراتی تھی اور پیچھے شرم آتی ہے مجھے تمہیں دیکھ کر جو لڑکی اس حد کو پار کر سکتی ہے وہ کل کو کسی بھی حد کو پار کر سکتی ہے حاضر پلیس ایسا نہیں کرو میرے ساتھ پلیس نہیں کرو بازر تم جانتے ہو سچ کیا ہے انسام لگا رہے ہیں مجھ پہ مجھے کیا ضرورت تھی تم پہ الزام لگانے کی ہاں اور شریف لڑکیاں تمہاری طرح نہیں ہوتی میں جانتا ہوں میں پارسہ نہیں لیکن میں اتنا بھی کیا گزرا نہیں کہ مجھے تم جیسی لڑکی نصیب ہو بازلا فاکشی رازی اب تم شریف عورت اور پاکیزہ عورت کے لیے ترس ہوگے تمہارے لیے اس کی محبت جھوٹن ہوگی تمہارے لیے اس کا وجہ جھوٹن ہوگا تمہاری زندگی میں خدا کرے جو لڑکی آئے وہ دوسرے مرد کی اتران ہو اور اس کی صورت میں تمہیں ہمیشہ اپنا گناہ نصر آئے یہ میری بددوہ ہے تمہیں اور جو گالی آش تم نے مجھے دیئے یہ پوری زندگی تمہاری گیٹ گیٹ میری بددوہ بن کے منڈلاتی رہے گی اب میں نے اپنا ماملہ اوپر والے پر چھوڑ دیا ہے اب جو کرے گا وہ کرے گا مگر تم ہمیشہ تڑپو گی کم ان مہمو آپ کے مہمان آئے کنزل رحمان ہاں بٹھا ہونے آتی ہوں رحمان گروپ انڈسٹریز کے انر کی اکلوتی میٹی ہے باسط ابدل رحمان جو میڈیا ٹائکون ہے اس کی چھوٹی بہن کندیل ابدل رحمان آرٹسٹ ہے کپلے بنوانے آئی ہے فیاملی میں شادی ہے اس کی سنو آتی ہوں مہا رکو ایک منٹ آپ کی ڈریسز جیسے ہی ریڈی ہوں گے میں آپ کو بٹا دوں گی آہ چلیے میں آپ کو باہر تک چھوڑ کے آ جاتے ہوں ڈریسز کی فکر نہ کیسے گا وہ میں آپ کو بتا دوں گی کیا ہے کہ تم کیسے دیکھ رہے تھے اسے کون تھی وہ بازل پلیز سوچنا بھی ماں تو اس کے ساتھ فلرٹ کرنے کا تم جانتے ہو یہ لڑکی کلکی بیچی ہے فلرٹ فلرٹ کون کر رہا ہے شادی شادی کراؤ میری اس سے وہاٹ آئیو ماد موارا تو دماغی خراب ہے ہٹو آگی سے موسیقی ایو پلیل کہاں جارہے ہیں تو مہم نیچے دلن آ گیا نا موسیقی موسیقی یہ موسیقی 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 مجھے مجھے ساکتا ساکتا دردان مجھے خیال دردان خیال دار خیال موسیقا 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 کیا ہے تمہیں ایسا بتاو مجھے کیا ہے تمہیں ایسا جس نے مجھے تمہارا ہدا دیوانا کر دیا موسیقی موسیقی انہاو تھوکا فرم مکاری تھوکا دیا تم نے مجھے تمہیں میرے کیا سمجھور تم کیا نکلی کیوں کیا تم نے ایسا میرے ساتھ ہاں کیوں کیا تم نے ایسا میرے ساتھ موسیقی اتنا بڑا دھوکا بازدل از پاک شرازی کے ساتھ کیسے کیسے تھی تم میرے ساتھ ایسے تمہیں مینے کیا سمجھور تم کیا نکلی کبھی سوچا نہیں تھا تم یہ کھڑی عورت نکلو گی چلتے ہوئی راکھ ہو تم آگے بھی شکر موسیقی کیسے چننے سایے ہاتھ کام میں ہو جاتا یہ ہے کیوں کیا تم بھی ایسا میرے ساتھ ہاں کیوں کیا جواب دو خدا کے واسطے بازدل خدا کے واسطے ایسا مت بولے وہ جو کچھ بھی تھا وہ سب میرے ماضی میں تھا پلیز بکواس پند کرو اپنی بازل نے ماضی میں تھا بازل میں اپو کا دل نہیں رہی بازل میں میں اپنے گناہوں سے خوصو دور ہوں میں نے مافی بھاگ دیا مجھے پاپ کرتے کیا سمجھی تم ہاں کیا سمجھی تم میں بازل یہ بازل افاق شرازی پاگل ہے بچے جسے تم اسانی سے علو بنات ہوگی بازل بازل آپی نے یقین کرے بازل بازل میں خود ہی بازل میں خود بھی نہیں چاہتی تھی میں ارکیز ایسا نہیں چاہتی تھی کہ میری زندگی میری نئی زندگی ایک جھوٹ کی بنیاد سے شروع ہو لیکن 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 بازل میری کاربالوں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا بازل بازل کہ میں اس بات کی خبر کسی کو بھی نہیں ہونے دوں گی کسی کو بھی نہیں ہونے دوں گی میں بازل افاق شرازی جو اتنے دعوے کے ساتھ کہتا تھا کہ میری بیمی پاک دعوان صاف ہوگی اور کیا ہو گیا میرے ساتھ اور کیا میری اس کو تم جیسی درکی حاصل حاصل کچھ کھانے کے لیے بھی لے آتی ساتھ اکل تو بلکل نہیں ہے تم لوگوں میں ایک منٹ سویراج ہلو سنو میری لیے ایک کپ کافی اور بنا دو اس میں شگر تھورسی زاد ہے اور بلکل نہیں ہے یہ تمہاری ملازمہ نہیں ہے اور کافی بینے کہ تمہیتنا ہی شوق ہے تو پڑھو جاؤ خود میں راؤ آج کے بعد اسے کوئی آرڈر مت دینا موسیقا 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 چھوٹے ساپ کی کیا؟ میں آپ کے لیے دوسری کوفی بنا کر لاتایا نہیں نہیں تم ادھر بیٹھو مجھے بتاؤ چھوٹے ساپ کی کیا؟ وہ جی آپرین بی بی چھوٹے ساپ کی منگیتر تھے بڑے چاہو سے سب سے لڑ جھگڑ کر منگنی کی تھی انہوں نے ان سے پھر پتہ نہیں کیا ہوا اور خود ہی توڑ بھی تھی میں کوپی لے کر آتی کدیلی قویچ کیا ہو گیا ایسا کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے تم گھر چھوڑ کر جا رہی ہو تم اس لیے جا رہی ہو کیونکہ بازل نے تم سے بات نہیں کی نہیں ایسی ایسی کوئی بات نہیں تو پھر کیا ہوا ہے what's the problem جس رشتے کی حیثیت سے میں اس گھر میں آئی تھی اب اس نے بھانے کی اور کچھ جائش نہیں اور نہ ہی مجھ میں حوصلہ بازل نے تم سے کچھ جاتی ہوں میں کہا ہے وہ اپنے فیصلوں میں کچھ کچھ کہنے یا سننے کی گنجائش ہی کہاں رکھتے ہیں وہ تو بس کر دیتے ہیں اچھا موسیقی 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 یہ وقت ایسے نہیں رہے گا موسیقی ایسی لئے تم نے یہ فیصلہ کیا ہے لیکن میری بات کا یقین کرو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا بازل اور یہ سب کچھ صرف اور صرف تمہارا ہے بازل میرے نہیں اور جہاں تک بات ہے اس سب کی تو یہ سب تو میرے پاس پہلے بھی تھا دیکھو کندیل یہ معاملہ بات چیز سے بھی حل کیا جا سکتا ہے تم ایسے نہ جاؤ تم رکو آپ لوگ بالکل پریشان نہیں ہو میرے جانے کی وجہ سے آپ لوگوں کو کوئی بھی ایشو نہیں ہوگا یہ میرا اور بازل کا معاملہ ہے اور ہم دنوں کے بیچ میں ہی رہے گا نہ ہی تو اس کا بزنس پہ کوئی فرق پڑے گا اور نہ ہی ڈیری اس کا کوئی ہرش ریاکشن دیں گے نہیں نہیں کندیل بزنس کی وجہ سے تو بلکل بھی نہیں روک رہی میں تمہیں میں تو تمہیں صرف اس لئے روک رہی ہوں کیونکہ بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں بلکہ بن جاتے ہیں ایشوز اب تم میری لائف ہی دیکھ لو ہم جیسے کو ماف کرنے کے لیے ہاتھ سہرب کی ضرورت ہوتی ہے بڑے دل کی ضرورت ہوتی ہے ہاتھ ساری موسیقی